بنيجیل اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر رہے اسلام کے پانچ ستون ہیں جن پر اسلام کی امارت جو ہے وہ کھڑی ہے نمبر ایک شہادت اللہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اور دوسری چیز نماز پڑھنا اور تیسری چیز روزہ رکھنا اور چوتھی چیز زکاة دینا اور پانچمی چیز حج کرنا جبکہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو یہ اسلام کی پانچ بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا اس میں سیدھا سادھا کوئی نہیں سیدھی بات ہے اسلام کی بنیادی پانچ چیزیں ہیں اور نبی علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ازا تخزل فیعو دیولن کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مالِ غنیمت کام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں گے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت و مغنمن اور لوگ مالِ غنیمت و مغنمن غنیمت کو لوگ ایسے شیرِ مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے والزکاة و مغرمن اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکاة کو چٹی سمجھیں کہ یہ زکاة دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے کا کیا اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کر دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو 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 بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے اس طرح کے زلزلیں آئیں گے اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی طوفان آ جائیں گے میری امت بیر عربی کا شکار ہو جائے گی اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا علم تو نہیں جائے گا حضور علم کیسے چلا جائے گا ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے قیامت تک ہمارے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے علم کیسے چلا جائے گا صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں گے علم مانا ہی قرآن کا ہے جس بندے کو قرآن نہیں آتا اسے بڑا جائل کون ہے کائنات میں جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ ایک گھنٹا سفارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لئے تو اس بندے کو کیا پتا ہے کہ وہ سورہ بکرہ کا کیا مانع ہے اس کا کیا پتا ہے کہ اللہزین یونفقون اموال میں جتنی آتاں پڑھی ہوں روزے کے بارے آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتا روزے کا لغوی معنی کیا ہے اسطلعہی معنی کیا ہے مجھ سے ایک بڑی عورت نے پوچھا مسئلہ اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضاء ہوتی ہے اس کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی تو میں نے کہا ہوتی ہے اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں میرے تو ساٹھ سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے میری شادی ہوئی تو چودہ سال پندرہ سال کے بعد تو میں بالک ہوئی تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے چھتالی سال بنتے ہیں چھتالی سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضاء نہیں کی تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضاء تو نہیں ہے اللہ رسول نے ان کو ماف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں دس دن ہو آخری دس دن ہے آٹھ دن اس کے مقصود ایام ہو پانچ دن ہو کم از کم تین ہے زیادہ زیادہ دس ہے جو شریعت نے رکھے لیکن اس کے اندر وہ جتنی نماز ہیں اس کے دس پنجا 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 دن نمازہ اس دیا رہ گئی ہیں دس دن ہے تو پھر تو ساری جن کی قضامت ہی لگی رفی اس لئے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے اٹھا دیا میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں ایک بار اور وہ زیادہ سے زیادہ دس قضاء ہوں گے کم از کم تین ہوں گے ان کی قضاء تو شریعت میں ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں کیے تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے آپ کو کریں میں نے کہا اب کیسے کروں چھتالی سال کے روزوں کی قضاء کیسے کروں گے یہ صورتحال ہے مسلمان یہ پاکستان کی بات ہے ظہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا یہ کسی نے نہیں عورتوں کو میں نے ایک بار کہا کہ مردیہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہنا کہا ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردیہ کس کو کہتے ہیں جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردیہ مردیہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا تو جس کو لفظ مردیہ کبھی پتہ نہیں ہے کہ مردیہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی ہو تو وہ بندہ کہنا کہا جی مردیہ کیا ہوتا ہے تو یہ میں ایک دو مثالیں ویسی میں تو اپنا جو پڑا ہے وہ بیان تمہیں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے اقبال کہنا واہ ناکامی مطاہ کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہ لگا کاروان لٹتے ہیں قوموں کے پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر لٹتے ہیں پھر قومیں کھڑی ہو لیکن اقبال کہنا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیان ہی جاتا رہے وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی جس قوم کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہ الحمدو سے لے کر ونناس تک جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدل سے لے کر ونناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی عیتیں نازل کی ہیں گستاخِ رسول کی سزا کس کس قرآن کی ایپ میں موجود ہے اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی برے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی متعلق کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں ایسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نافت ہے لیکن خاص جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کی گھر تم نے میرے نبی کی آواز سے اچھی آواز کیوں کی ہے میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا رسول اللہ کو دکھ دیا ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں دنیا میں لعنت کیا ہے دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ان کو پتے نہیں ہے انہوں نے ایک ہی دی دین ایک زبردستی نہیں کہ کون کہندہ ہے زبردستی ہے ہی کسی دنوں ڈنڈا مار کے تک کلمہ پڑھایا ہے نہیں لائک رہا حفید دین اگے کیئے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا جب تُو نے دوسری طرف سولہ سال لگائے تو بتا دین کو تو تُو نے ساری زندگی میں سولہ دن بھی نہیں دی ویسے تُو مفتی ہے ہر مسئلے میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا اتنے عرب روپے کے روٹی سستی ملے گی میں کہا روٹی سستی ملے یا نہ ملے وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا بھی اس قسم کے کھانے کھانے کے بعد افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفے ہوتی ہیں یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ سامن کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سہری کے وقت بھی جناب دہیں تھے فلان چیزیں کھا کے پھر سو جانا اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے تلاوت خود کیا کرنی ہے امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے اگر کھڑا ہو گیا تو جماعیہ لیتا رہے اور کھڑا ہو گیا تو جناب اینجا کھردیاں کھردیاں کوئی اٹھ پڑھ کے جا رہا کوئی نو پڑھ کے جا رہا کوئی بارہ پڑھ کے جا رہا کوئی جناب اینج جناب پڑھ کے جا رہا بس امام میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صاحب میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذابین اگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی کا نازل یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ اشر کرتے ہیں کوئی پچھلی اٹنگا دو میں چاہی جا رہا سڑے جا کے انہوں پتہ ہی نہیں کہ تین انگلیاں پیکٹ یا لانیں جڑی ہو پہ linkedin اس میں بھی نہیں پتہ پتہ ہی کوئی نہیں دنگا جو کہ اینج چکی کھڑا یا اینج پہ رکھی کھڑا پیٹ انگلیاں دے پہل پیٹ انہیں لائے ہی کر دی نہیں نماز ہے او دہوں وضو کر دیا کر دیا ات transplantے مسیح دے جارو کر دیا وضو بھی اینج کرے گا اہنج آئے ائتھے تک پاڑنے آئے گا وضو کر دیں مطلب پانی ایتھے ڈوڑیانا جا کے ٹکرائے پھر اے جناب پگڑی میں پچھے کر کے ہم میشہ اپنا وضو کرنا ایتھو لے کے ایتھے تاکہ ساہا ہو رہا تے کئی جناب اینجن ٹوٹی کھولی رہ دیں اینجن ٹوٹی کھولی رہ دیں وضو نہیں وضو انسان کرے لیکن حضرت سعاد وضو کر رہے ہیں سننا وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں فرمایا حضور نے فرمایا یا سعاد ماہ حضرت سرف فرمایا سعاد کی فضول خرچی کر رہا حرز کی تھی حضور پانی ویٹ بھی فضول خرچی ہوں نہیں حضور نے فرمایا ویند کنتا لا نہریں جاریں فرمایا ویند دریات بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی حضور نے حضور سعاد نے سعاد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمایا کچھ کرتی کچھ نہیں اور جو کریں وہ وضو کے کیا عشر و نشر کرتے ہیں اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے آخر کوئی وجہ تو ہے نا رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس حکومت میں روٹی دو روپے سستی ہو گئی لہذا ہمیں ووٹ چاہیے اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقی آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے جے رمضان نہ پیار ہے شعر رمضان اللہ ینزل فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب رمضان سے تو پیار ہے جو اس میں نازل ہوا اس کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی نراز ہوتا ہے خود بھی اپنے نفسالیت پر زد آتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پیش کرنا پڑتا ہے ہاں جی پھر پنچ پنچ میل دیکھیں محلہ بھی تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی فروڈ سستہ ہو گیا کیوں سستہ کیا بھائی آپ نے تو سورہ توبہ بھی رساب سے نکال دی آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹا نہیں پہنے گی اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹا نہیں پہنے گی یہ دوپٹا نرس ہو یا غیرے نرس ہو مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو قرآن تو ایک قسم کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا تو بٹا تو تمہیں کرنا پڑے گا اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے عرب روپیاں لگایا میں نے کہا اس عرب کی ضرورت نہیں ہے اے عرب رکھو اپنے کوڑ ہاں جی امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے اب بھی کرتی رہے گی میرے آقا نے جو فرمایا سادھے پانی سی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا سادھا پانی ایک بندہ روزہ دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا ہوں انہوں نے کہا آپ لاؤ پانی پیو حضور نے فرمایا انہوں اتنے ہی سواب ملے گا جو میں رج کے کسی نے روٹی انہوں پھلائے ہاں بھی قسمتے کھانے جنہیں کھوا کے روزہ دار انہوں سواب لے آنا سادھا پانی پیوا کیا حضور نے فرمایا اتنے ہی سواب انہوں لگا حضور نے فرمایا ایک گھوٹ دودھ کسی نے کسی نے دے دیتا اتنے ہی سواب ملے گا تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار کیسا مسئلہ ہے رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے تو یہ قوم تو چاہتی ہے یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے یہ قوم آپ پیٹ کے دندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ ہے ایک گلیاں چھوڑو اے ٹرانسفارمر لباؤ ایک روڈ بن گیا جان چھڑو گے تے نظام مصطفیٰ آئے گا جس قوم کا میار یتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے اس قوم کو تو یہی ساری زندگی ستر سال کے لیے یعنی اپنی زندگی اوستان آج کل مانبندے کی ستر سال ہے یا ساٹھ سال آپ تو لوگ پچاس میں بھی گئے ہو رہے ہیں آج اے خوراکہ چاہے اور دس سال کھوائیاں نے جڑیاں خوراکہ کھوارے آپ تو کہتے ہیں کہ اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے چالیس دن کے بجائے بیس دن میں چوچا تیار ہو جس دن بیس دن میں چوچا تیار ہونا ہے برہلر یا کوئی کھان آڑا بھی کتنے دن کڑے گا کتنے دن ہی کڑے گا اور اوسطا جڑائے پنجان سال یا سٹھ سال زندگی ہے اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دندے میں سارا ستر سال بیچتے رہے گلی چاہیے فلان چاہیے وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے اب پیٹ کے دندے سے آپ باہر نکلیں شام کو بیس قسم کے فروط نہ بھی ہوئے نا تو میرے آنکھے نے جب فرما دیا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے ہاں تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے ہاں جی اور بلکہ حضرت ساد بن معاذ دیکھ ہر حضور نے افطاری کی تھی نا تو حضور نے فرمایا ساد میں جدو پانی پیتا حضور نے اپنے بارے فرمایا اور حضور نے فرمایا غبت اللہ تیل عروق فرمایا ساد جدو میں پانی پیتا نا امت واسطہ سبق سی حضور نے فرمایا ساریاں میری یہاں رگہ جڑیاں اتر ہو گئی پانی پیتا حضور نے فرما دیتا ہاں جی اور وَسَبَتَ الْعَجْرُ اور فرمایا ساد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا اللہ نے اس پر عجر عطا فرما دیا یعنی ادھر روزہ افطار ہویا ادھر رب نے عجر عطا فرما دیا اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے ساد بن معاذ انہوں حضور صاحب کیا سی میں نام ایسے لائے لیا واقعہ تھے بہت بڑے ہاں جی حضور نے فرمایا ساد ہمیشہ تیرے دارج و چنگے لوگ تیری روٹی کھا یہ حضور صاحب بن معاذ انہوں حضور نے دعا دیتی تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے اے حدیث پر ہاں حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا کی شفاعت کرے گا میرے اٹھا رب تا پیکچھ آ گیا لہٰذا رمضان بھی آ جائے گا تو دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا یہ دون روز و لازم ہے کیوں جی رمضان آ جائے گا میرے وجہ نا آٹا سستہ ہو گئے چینی بھی سستی ہو گئی دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے یا اللہ ان آٹا چینی تھی سستی کیتی لیکن میں نے انہیں نسابی جو کر دیتا اون دسو فیصلہ کس نے آنکے چھوڑے ہوتے اشر کو ہوگا یہ معلوم میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیئے دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے آج تک ستر سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو ایک لاکھ روپے بھی نہیں دیئے ہاں بالکل اگر کسی نے دیئے ہیں کسی دور میں تو مجھے بتاؤ جنیجو دے دورج کتنی نمبر دیتے ہیں انہیں آفزان وہ بھی ختم ہو گئے جڑا کہنے اسی نے میرا ملک پیر پکاڑے دا مرید جنیجو ہاں ہاں اس پر دورج کتنی نمبر ملے دی آفزان وی نمبر ملے وہ بھی موق گئے اور تکنے دینی مدارس منگ کر دو رمضان نہ رہے اتنا پیار تھے امریکی فوجی ہیں چار سو قرآن دن اس کے جلائے بلگرام بیس ہوتے اگل آئیوں میں چار سو نسخے اے اسی باہر اسی بھی کچھ دینا ہے پیپے لائے پیپے ہیں لوگ پورا قرآن رکھ گئے اے جیلے مقدس اور آقوں دن انہا ویچ اسی ہے جنہوں میں کہوں مڈے چک دیو پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے یہ دا مطلب قرآن رکھنے دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہو پورا قرآن غلاب سمیت رکھ گئے اور جنہ جنہ شہرہ میں میں کہاں مقدس اور آقوں دے پیپے لائے میں نے وہ کہیں دن جی ان جے گالے پورے پورے قرآن لوگ وچھ رہ جائے لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے آلہ حضرت بریلوی لکھیا توجہ واہ امام احمد رضا آلہ حضرت فرمان دیں کہ مسلمان قرآن اگر وہ سیدھا ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عدم کے ساتھ پورے اعتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھو دی جائے زمین پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلح پہ رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا لیکن امام احمد رضا آگلی جیڑی گل کیتی وہ بوں ڈاڑی آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہونا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونے چاہیے قرآن وہ سیدھا ہو جائے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویز بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیئے جائے یہ کہتی ہے بلبلے باغے جنا اور میں دفن کرنے کی باری کیوں آئے مسلمان بچوں اتنے تھوڑے مسلمان کتنے قرآن وہ سیدھا ہونا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر انہوں نے علمان اچائیدہ اکران تے تعویز بنا کہ مسلمان بچوں نے گلے پاڑے تو آپ تو دیکھیں گلیوں مالوں میں کوئی محکمہ نہیں ہے قرآن کی حفاظت کے لئے جتنے فلیکسان جتنے جناب اشتہارات جتنی اخبارات گمبہ دے خضرہ دے فوٹو قعب شریف دے فوٹو گراج صفیرے اخبارانا اینڈ سوٹ دے جتے سارا دن جتیاں لے کے لوگ وہ تے گمبہ دے خضرہ بھی ہوندہ ہے اللہ دے گار بھی ہوندہ ہے قرآن تے روزانہ لکھے ہوندہ ہے ہر اخبار جتا قرآن لکھے ہوندہ ہے سارے اخبار حدیچ لوگ ویج دے اللہ دے نام ہی ہوتے وکدہ ہے اے رمضان پیکج نہیں کوئی دسو پاکستان جو جب محکمہ بڑے ہیں جب مقدس اوراق چکن دا محکمہ ہوگئے کوڑا چکن دا محکمہ دے ہے میں جس علاقے جگیاں جس شہر جگیاں خمیانہ مقدس اوراق وچھ ٹنگے ہوئے ہیں یا جت سے بھی دیوار جس سراخ ہے مقدس اوراق کوئی تھی لوگا رکھے اس وقت آن دی آئی سارے گر کے تھے کوئی سڑکن جگیا ہے کوئی لڑیوں میں جگیا ہے یہ ہے جناب نظام مصطفیٰ جس کی طرح میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا محکمہ اسلام جڑا چاندہ ہے وہ حضرت عمر سب تو وڑیاں تنخواہ کنہ انہوں دیں دے سان حافظہ دے کاریوں انہوں دیں دے سان ختم شریف ہوئے دس آزار بڑی کمائیے جی پندرہ آزار دیتا ہے جی حافظہ صاحب میں سیکٹری دی تنہا کتنی جاج دی تنہا کتنی ظاہر بات ہے انہیں ججا انگلیش پڑی مولانا الحمدللہ رب العالمین پڑی جج دی تنہا پانچ لکھے مولانا دی تنہا پانچ آزار جس میں جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنے نام اے عمال دے اپنے اپنے بدلو میں اس پیکج دیو دو چار گلہ کی تیا رمضان شریف آ رہا قرآن سنو بھی سی قرآن پڑھو بھی سی جون چاہ رہا جون چاہ رہا تی تسی رکھنا ہے روزہ روزہ رکھنا ہے تی شامی اے بھی نہیں کہنا آج بڑا لگیا ظاہر ہے بھئی لگنا ہی ہے جون جو ہے روزہ نہیں رکھنا نہیں اے فیشن بھی چھڑ دیو آج بڑا روزہ لگیا بھئی لگنا سی جلیہا گرمی جیہا پتہ کوئی نہیں نال تو روزہ بھی رکھے ہویا اس باس تے روزہ نال کوئی مر جائے سبحان اللہ اللہ دا شکر ادا کو کیوں جی مردہ ویسے کوئی نہیں روزہ لگ میری دادی سی انہوں نے کم از کام سو سال عمر سی آخری سال ہی انہا روزے رکھے سی آج جی چال نہیں سن سکتے آخری بالکل ختم ہو گیا چار پائی تے روزہ ہونے رکھنا سی نماز ہونے نہیں سی چڑھنے جن جو بھی ہوتا سی کہیں دے کڑیوں میں نے نماز پڑھاؤ آج جی تے مرے ہو کہا وہ میں سانوں کہہ دے آج سان پتر ہو روزہ نا بھی کچھ کوئی بندہ مرے ہیں تے ہونڈ نوجوان ہو کے جناب جناب بڑی گرمی ہے گرمی تے ہے چلے جن پتہ نہیں گرمی ہے جون دے روزے رکھنے مرشان اللہ کم از کم روزانہ ہر نماز دے نار ایک نماز قضا کرنی پچھلی سویر دی نماز جد واہو سنتا پڑھو سنتا پڑھن تو بات دو رکھت نماز فرض فجر میری زندگی تی جڑی پہلی قضا ہوئی موکی بلے شریف تی اللہ اکبر کیوں جی میری زندگی تی پہلی جڑی قضا ہوئی پھر زور یہ چار رکھت نماز فرض زور میری زندگی جڑی پہلی زور قضا ہوئی موکی بلے شریف تی اللہ اکبر اثر چار رکھت نماز فرض اثر جڑی میری زندگی تی پہلی قضا ہوئی موکی بلے شریف تی اللہ اکبر پھر مغرب تی چار رکھت نماز فرض میری زندگی تی جڑی پہلی مغرب قضا ہوئی موکی بلے شریف تی اللہ اکبر اشاء دی پھر چار رکھت نماز فرض اشاء میری زندگی دی جو پہلی قضا ہوئی پرائے رکعات نماز وطر جڑی میری زندگی دی پہلے قضا پہلے قضا ہوئے مونکبل شریف دی اللہ ہوگا دوسرے دن پھر پہلی زندگی پہلی 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 آئی تک ختم ہوگی نا پہلی دوسرے نمبر آئی پہلی پھر تیسری آئی پھر چوتری آئی پھر سوئے آئی پھر ہزار میں آئی ساریاں پہلیاں پہلیاں کر کے قضا شروع کر آلہ حضرت بریلوی فرمان دیں جڑا بندہ ایک کام کر دیں دنیا تو چلا گیا آنا ہوتی ہیں جڑیاں نمازہ رہ گئی آنا اللہ ہوتے کوڑو پھر نہیں پوچھے وہ کہاں میں کہاں یا اللہ میں تو شروع کر دیتی سی میں تو قضامہ شروع کر دیتی ہے تو میں نے مولد جی نہیں دیتی مولد دین دا تا میں قضا کر دیں نہیں سی آلہ حضرت نے قرآن دی اس ایتے تو اس نے دلال کی تا فرمایا جڑا آدمی حجرت کر کے چل پوے رستے جنہوں موت آجائے اللہ انہوں پھر پورا عجر دے گا حجرت دا آلہ حضرت فرما دیں جڑا کام شروع کر دے وہ پورا نہ کر سکے اللہ انہوں پورا عجر عطا فرمایا لاؤ جی ایک پیکج میں بھی تو آنے دیتا ہے اپنی زندگیہ دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا بس تو اسی کر دے رہنا ہے مالک کے قبول کر لے اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا مالک جانا پہ گیا دوسرا یہ ہے کہ بھائی پیڑے کام چھڑ دے کیڑا کیڑا بندہ جڑا ربزانی فلمیں نہیں بیکھے گا ربزانی جو تو فلمیں چھوٹ گئی ہیں پھر اہندہ بھی چھوٹ گئی ہیں کیڑا بندہ جڑا درامیں بیکھنا چھڑ دے گا وہ بھی آپ نے دل تے آت رہ کے میں تو اڑکا حلف لیڈا ہے اللہ کو میں دعا مانگ دا یا اللہ انہوں تفیق دے کیڑا بندہ جڑا آدمی سورہ یاسین یاد کرے گا کیڑا بندہ جڑا سورہ ملک یاد کرے گا کیڑا بندہ جڑا کام از کام ریاض السالحین حدیث دی کتاب اپنے گھر رکھے گا ایک حدیث دی کتاب ریاض السالحین اے اپنے گھر ترجمع ہی رکھو اے اپنے چیز بدلو تُسے میں بھی پیکج دے رہا ہے نا آخر اُنہ بھی پیکج دیتا ہے اُنہ پرچی واسطے دیتا ہے میں رسول اللہ دے دین واسطے ہر جگہ قرآن دی گل کرو اِنہ قرآن نو نسا پہ جو کڑیا تُسے آر جگہ گل کرو اِنہ ممتاز قادریہ پھٹے لائیا اے بھی پیکجے جتے بیٹھو نا کہا ممتاز قادری زندہ باد اسلام زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا جتے بیٹھو حضور دا ذکر چھڑو کہنا یارو میں مولانا قرآن سویاں کمال ہو گئی جی نبی علیہ السلام دا چیرہ انور صحابہ کہنے دن اے میں پتہ لگ دا سی جس گلی جو گزر جاندے سے ان خوشگو آن دی جی کمال ہو گئی جی حضور ناڑکواری مسافہ لیا کئی صدیاں بعد بھی انہوں کوڑا خوشگو آن دی رہی جنا اور کمال جی حضور دا پشاب مبارک پی لیا انہ دے خاندانے دردی کسی کا نہیں پی ایس طرح دی گل گل کرو تیتاں حضور دے دین دی گل ہو نی اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے اور نمزان شریف آج ہو بھی یا کال ہو بھی تکڑے ہو کے چنگی کمر کس لینی بھی میں تراوییاں بھی پڑھنی آن قرآن بھی پڑھنی رہے گا یوں ہی ان کا